اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبا ہوتی ہے اور قرآتہ اشرا ہوتی ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور جتنا مجھے معلوم ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ نے جلسوں کے اندر محافل کے اندر قرآہ کرام کو سنا ہوگا کہ کبھی وہ سورة الفاتحہ پڑھ رہے ہوں تو وہ ملی کی امید دین پڑھتے ہیں جس طرح میری ایک ویڈیو یہاں چینل پر موجود ہے اس میں میں نے سورة الفاتحہ کو چار روایتوں کے اندر پڑھا ہے تو وہاں کمنٹس کے اندر ایک میرے بڑے پیارے بھائی نے یہ بات کی کہ آپ نے مالی کی امید دین ہے اس کو ملی کی امید دین پڑھا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے مالی کی امید دین کو ملی کی امید دین کیوں پڑھا اور اسی طرح میں نے اور کمنٹس بھی دیکھے کچھ چند بھائیوں نے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ قرآت سبا کے بارے میں بھی بتلائیے قرآت سبا میں بھی پڑھ کے دیکھائیے کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں وہی سورة الفاتحہ پڑھوں گا آپ کے سامنے سات قرآتوں کے اندر قرآت سبا میں سورة الفاتحہ کی تلاوت کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ اب میں کس کاری کی قرآت کو پڑھ رہا ہوں کس راوی کی روایت کو پڑھ رہا ہوں تو یہ کتنے کاری ہیں کتنے ان کے شاگرد ہیں اس پر انشاءاللہ میں ایک تفصیلاً بات کروں گا اور آپ کے سامنے یہ سارا جو اس حوالے سے مختصر سا نالج ہے کہ آپ کے سامنے خاکہ سا آ جائے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور عرض کر دوں گا اس حوالے سے تو آج کی اس مجلس میں صرف اتنا ہے کہ ساتھ قرآ کی جو ہے وہ میں قرآت آپ کے سامنے رکھوں گا سورة الفاتحہ کو ساتھ قاریوں کی قرآت کے اندر آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان قاریوں کے جو نام ہیں اور ان کی جو جس ترتیب سے میں یہ تلاوت آپ کے سامنے سورة الفاتحہ کی کروں گا جتنی سات مرتبہ یہ پڑھی جائے گی تقریباً اس میں تو وہ ساری ترتیب جو ہے نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں وہ دے دوں گا آپ وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پہلی قرآت ہے دوسری قرآت کس کی پڑھی گئی تیسری کس کی پڑھی گئی چوتھی کس کی پڑھی گئی پانچویں چھٹی اور ساتویں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگی ترتیب بھی اور ان قرآ کے نام بھی موجود ہوں گے کہ اب یہ کس کی پڑھی جا رہی ہے تو سب سے پہلے میں اب آپ جو ہے آپ کے سامنے سورة الفاتحہ کی پہلی قرآت پڑھوں گا یہ پہلی قرآت کس کاری کی ہے اس کو اب سمجھ لیجئے کہ یہ پہلی جو قرآت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی یہ امام نافع رحمہ اللہ کے دو شاگرد ہیں ایک قالون ہیں اور ایک ورش ہیں یہ ان کی طرف سے ہوگی اور حضرت امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں دوری صاحب رحمہ اللہ تعالی دوری بصری بھی ان کو کہتے ہیں ان کی طرف سے ہوگی اور امام ابن عامر شامی رحمہ اللہ تعالی ان کی طرف سے میں یہ سورة الفاتحہ کی قرآت کروں گا اور یہ پہلی قرآت ان کی طرف سے ہوگی ورش کی طرف سے قالون کی طرف سے دونوں شاگرد ہیں امام نافع کے اور دوری بصری رحمہ اللہ کی طرف سے جو جہ شاگرد ہیں امام ابو عمر بصری کے اور امام ابن عامر شامی رحمہ اللہ کوئی طالع کی طرف سے ان کا اختلاف کیا ہے سورة الفاتحہ میں وہ سمجھ لیجئے کہ پوری سات آیتیں پڑھوں گا اس میں صرف ایک جگہ پر ان قرآہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا صرف ایک جگہ پر اختلاف ہے اور وہ ہے ملی کی امید دین ہم جو رائج ہے ہمارے ہاں ہم جو پڑھتے ہیں قرآت وہ امام حفظ کی یعنی امام عاصم کی ہے جو شاگرد ہیں حفظ کے تو ہم روایت حفظ کے اندر قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ہم حفظ والے جو ہیں میرے پیارے بھائیو وہ مالی کی امید دین پڑھتے ہیں تو ان کا اختلاف ہمارے ساتھ اس میں یہ ہے ان کا اختلاف کہ وہ مالی کی امید دین نہیں پڑھتے ہیں بلکہ وہ ملی کی امید دین پڑھتے ہیں تو اب آپ اس کو سماعت فرمائیے کہ یہ چار حضرات جو ہیں کس طرح اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم تو پہلی روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے آگئی امام ورش قالون دوری بسری اور ابن عامر شامی رحمہ اللہ کی طرف سے اب دوسری قراءت نمبر دو اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ قراءت جو ہے یہ ہے قالون رحمہ اللہ کی طرف سے اور امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں بزی ان کی طرف سے ابھی پہلی جو قراءت پڑھی گئے اس میں قالون رحمہ اللہ تھے وہ ان کی پہلی وجہ تھی اب قالون کی دوسری وجہ پڑھی جا رہی ہے اور قالون کے ساتھ یہاں شامل ہو رہے ہیں کون امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ کے شاگرد بزی اب یہاں اس قراءت کے اندر کیا ہوگا کہ ملکی اوم الدین ہوگا اور سورة الفاتحہ میں دو جگہ پر علیہم کا لفظ آیا ہے اس کو یہ دونوں حضرات قالون اور بزی جو ہیں یہ یہاں علیہم نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ پڑھیں گے سراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُوا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُوا وَلَوْوَالِينَ اب قراء کی جو استلاحات ہیں اب استلاحات جو استعمال ہوتی ہیں پیارے بھائیو اس کے اندر اس لفظ کو یہ جو علیہمو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں سلح اس کو کہتے ہیں سلح میم جمع کا سلح ہوگا یہاں اس کو یہ علیہمو یہ سلح کہنے تو یہاں ان حضرات کا دونوں کا صرف یہی ایک اختلاف ہے تو میں پڑھتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہمو غیر المضوب علیہمو تو یہ جو قرات آپ کے سامنے پڑھی گی دو حضرات کی تھی ایک تو تھے امام قالون رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے ہیں ہمارے بزی عن ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اب تیسری قرات جو ہے وہ آپ کے سامنے جو پڑھی جائے گی یہاں وہ ہے امام ابن کثیر کے ہی شاگرد ہیں قنبل رحمہ اللہ تعالی اب یہ قنبل کی طرف سے میں پڑھوں گا ان کا اس میں کیا اختلاف ہے کہ ایک تو وہ مالک یوم الدین کو ملکی یوم الدین پڑھیں گے اور نمبر دو کہ جب وہ اہدن الصراط المستقیم پہ آئیں گے تو وہ یہاں سین پڑھیں گے وہ یہاں سین پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد علیہم پہ وہ بھی علیہمو میم جمع کا سلہ کریں گے دونوں جگہ پر اب میں یہ پڑھتا ہوں تو آپ کے انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین نهدن الصراط المستقیم صراط تو تین قراتیں آپ کے سامنے ہو گئی اور یہ میں نے پڑھی ہے قنبل عن ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی قرات نمبر چار قرات نمبر چار جو ہے یہ عدرت امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں سوسی رحمہ اللہ تعالی یہ ان کی طرف سے میں پڑھوں گا ان کے ہاں کیا ہے کہ ان کا اختلاف صرف یہ ہے کہ الرحمن الرحیم ملک یوم الدین اس میں یہ کیا کریں گے کہ یہ ادغام کریں گے ادغام کریں گے اور تھوڑا سا درمیان میں مد بھی ہوگا تھوڑا کھینچ کے لائیں گے ادغام کا مطلب کہ یہاں الرحمن الرحیم جو ہے وہ بھی میم ہے الرحمن الرحیم کے آخرے میں بھی میم ہے اور ملک یوم الدین جو ہے اس کے آخرے میں اس کے شروع میں میم ہے تو اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی جیسے ایک ہی جنس کے دو حرف یعنی ایک ہی جیسے دو حرف اکٹھے ہو گئے میم میم تو اب یہ یہاں اس میں ادغام کریں گے ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ ایک ہی ہو جائے گا کیسے یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اغدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ نے یہ سماعت کیا یہ قرات جو تھی یہ قرات تھی قرات نمبر چار اور یہ ہے حضرت امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی شاگرد سوسی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ آپ نے قرات سماعت فرمائی اور انہوں نے یہاں ان کا جو اختلاف تھا وہ الرحمن الرحیم ملک یوم الدین کہ یہاں انہوں نے ادخام کیا ہے قرات نمبر پانچ قرات نمبر پانچ جو ہے وہ ہے امام عاصم رحمہ اللہ کی طرف سے اور کسائی کی طرف سے اور وہ کس طرح ہے کہ جو آپ اور میں جو ہے وہ نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں جو اکثر جاگہ پر رائج بھی ہے یعنی مالک یوم الدین اس میں آپ علیہ ہمو بھی نہیں سنیں گے علیہ ہم بھی نہیں الرحمن الرحیم ملک یوم الدین بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ جو آپ اور میں پڑھتے ہیں وہ اسی طرح ہوگی وہ بھی سماعت فرما لیجئے کس کی ہے امام عاصم رحمہ اللہ اور امام قسائی رحمہ اللہ کی یہ یہ میں قرات آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اور یہ قرات نمبر پانچ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط تو پانچ قراتیں ہوگئی یہ قرات تھی امام عاصم والکسائی رحمہ اللہ اب قرات نمبر چھے قرات نمبر چھے جو ہے وہ میرے پیارے دوستو میرے پیارے بھائیو وہ ہے امام حمزہ کوفی رحمہ اللہ کی امام حمزہ کوفی رحمہ اللہ کی یہ قرات ہے اور یہ پڑھوں گا کس کی طرف سے ان کے شاگرد ہیں خلف خلف کی طرف سے میں یہ قرات نمبر چھے آپ کے سامنے پڑھوں گا خلف یہ شاگرد ہیں کس کے امام حمزہ کوفی کے ان کی اب آپ یہ روایت سنیے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کس طرح اس کے اندر پڑھتے ہیں ان کی پہلی وجہ سنیے کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہلا اختلاف ملکی امی الدین پھر آگے چلیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نہیں اہدن الصراط المستقیم میں پھر اختلاف آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں ذات جو ہے ذات کو اس کو تھوڑا سا مائل کرتے ہیں ذات کی طرف کہ اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمتع علی ہم اب اختلاف یہاں آیا کہ علیہ غیر المغضوب علیہ وللضالین یہ مد بھی لمبی کرتے ہیں یہ امام حمزہ کوفی تو یہ اب میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو یہ سناتا ہوں قرآت نمبر چھیں جو ہے امام حمزہ کوفی کے شاگرد ہیں خلف رحمہ اللہ ان کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولی الظالین تو یہ قرآت آپ کے سامنے آئی امام حمزہ کوفی کے شاگرد خلف رحمہ اللہ اب قرآت نمبر سات یہ بھی امام حمزہ کوفی کے شاگرد ہیں خلف نہیں خلاد رحمہ اللہ ان کی طرف سے میں یہ پڑھوں گا تو یہ ان کی وجہ آگئی دوسری امام حمزہ کوفی کی ان کے شاگرد پڑھیں گے کون خلاد رحمہ اللہ ان کا اختلاف کیا ہے کہ وہ بھی ملکی امید دین ایک اور پھر آگے جا کر اہدی نززرات المستقیم زاین یعنی زاد کی جگہ تھوڑا سا ایک مائل ہوں گے وہ کس کی طرف تھوڑا زا کی جانب اور اگلا جو آئے گا صراط الذین وہ زراطہ نہیں پڑھتے بلکہ صراط پڑھتے ہیں اور آگے پھر ویسا ہی ہے جیسا خلاف نے پڑھا علیہم غیر المغضوب علیہم تو میں یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ آخری خیرات جو ہے آخری لوایت جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین تو آپ نے یہ ساتھ روایتیں اس وقت سنی تو امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو میں جو سادہ انداز میں جو مجھے سمجھ میں آئی تھی بات میں وہ آپ کو سمجھا پاؤں اور میرے اسی طرح اسادزہ کی جگہ میرے بڑے بڑوں نے اگر یہ سنا ہوں تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اگر مجھ سے کہیں دیکھیں انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے کہیں سے اگر میں بھول گیا ہوں میں نے غلطی کی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح فرما دیجئے تاکہ میں اپنی اس چیز کی اصلاح کر کے دوبارہ جو ہے اپنا وہ سبق آپ کے سامنے پیش کر سکوں دوبارہ اپنی اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو آپ ضرور اصلاح فرمائیے گا جو حضرات اس فن کو جانتے ہیں اس فن کو سمجھتے ہیں اور باقی میرے تمام دوستوں سے یہ گزارش رہے کہ وہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ پورے کا پورا کہیں نہیں جا کے بدل جاتا چند جگہیں ہوتی ہیں چند ایسی الفاظ ہوتے ہیں کہ جہاں وہ پر رائے کرام جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ الحمدللہ رب العالمین میں کسی کا اختلاف نہیں الرحمن الرحیم میں وہ کسی کا اختلاف نہیں ہے مالکی امی الدین پہلا لفظ ہے محل اختلاف ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ملکی امی الدین کون پڑھ رہا ہے ملکی امی الدین میں ورش بھی ملکی امی الدین پڑھ رہا ہے قالون بھی ملکی امی الدین پڑھ رہا ہے ابن کسیر بھی ملکی امی الدین پڑھ رہا ہے ابن عامر شامی بھی ملکی امی الدین پڑھ رہا ہے امام حمزہ کوفی بھی ملکی امی الدین پڑھ رہا ہے اور یہ سارے یہ جو پانچ قاری جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں یہ ملکی امی الدین پڑھ رہا ہے امام عاصم جو مالکی امی الدین پڑھ رہا ہے اور کسائی جو وہ بھی مالک امی الدین پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح آگے چل کے مالک امی الدین کے بعد جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آ رہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں سارے کے سارے قرآن متفق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے اب آگے چل کے اہد نصرات المستقیم آتا ہے جب تو اہد نصرات المستقیم کے اندر پھر قرآن کرام میں سے کچھ جو قرآن ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کون؟ کہ ایک شاگرد جو ہیں امام ابن کسیر مکی کے قمبل رحمہ اللہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہاں صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم پھر آگے تھوڑا سا چلیے تو امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی آتے ہیں ان کے جو شاگرد ہیں امام حمزہ کا یہاں پھر اختلاف ہو جاتا ہے خلق پڑھتے ہیں ادن نصرات المستقیم پھر خلات بھی پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم پھر آگے چلتے جائیے کہ لفظ محل آتا ہے اختلاف کا کونسا علیہم تو علیہم جو ہے اس کے اندر پھر قالون بھی اختلاف کرتے ہیں کہ وہ میم جمع کا صلح کریں گے علیہمو پڑھیں گے اور پھر اسی طرح امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی علیہمو پڑھیں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ علیہمو پڑھیں گے ابن کثیر مکی وغیرہ رحمہ اللہ تعالی تو اور پھر اسی طرح جب امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی جو جب بات آتی ہے تو وہ علیہم پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح اختلاف اختلاف الروایات اختلاف الروایات ہیں یہ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور یہ ان کو قرات متواترہ کہا جاتا ہے اور یہ رائج ہیں اس وقت بھی اور پڑھی جاتی ہیں ان کا علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے اس کا فن کو جانا جاتا ہے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت ہی ہوتے ہیں کہ داری کہ فضل اللہ یؤتی ہمینشہ اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ علم عطا فرماتے ہیں اللہ کے خزانوں میں ہیں سارے علوم تو اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت مزید اسی طرح اپنے قرآن کریم کا شغف عطا فرما کے رکھے اور اپنی محبت اپنی معرفت اپنی پہچان نصیب فرمائے اور ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کریم والی اچھی خوبصورت زندگی نصیب فرمائے اور اسی طرح مرتے دم تک ہم سب جو ہے وہ قرآن کریم سے سچے سچے محبت کرنے والے بن جائیں اور قرآن کریم کو پھیلانے والے بن جائیں اور جب قرآن کریم زندگی کے اندر آتا ہے تو اس بندے کی زندگی اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسی خوشحال کر دیتے ہیں ایسی خوشحال ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ واہ میرے اللہ تم نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے تو اللہ میں قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے قرآن والی زندگی نصیب فرمائے آخر دعما نان الحمدللہ رب العالمین اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا آپ آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اور اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں سادہ الفاظ کے اندر آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں پیش کرتا رہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ